اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ٹی بی ٹی میڈیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کارگل وار کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید کی بہادری کے بارے میں بتائیں گے جس بہادری پر ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو پاکستان نے 1965 کی جنگ سے لے کر 1999 کی کارگل کے محاص تک وطن پہ جان نصار کرنے والے اور تاریخ رکم کرنے والے افسران پیدا کیے حوالدار لالک جان بھی انہی بہادروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے کارگل کے محاص پر دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی جس کو ہندوستان کبھی نہ بھول پائے گا کارگل کی جنگ میں رضاکارانہ طور پہ شرکت کرنے والے بارہ انیلائی ریجمنٹ کے حوالدار لالک جان کا تعلق گلگت بلتستان کے ظلہ غزر سے تھا جولائے 1999 میں جب کارگل کا محاص اپنے اروج پہ تھا تب لالک جان نے بھی شرکت کی اور محاص پر پہنچ گئے بارہ انیلائی کے صوبے دار سکندر اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ چوکی کے انچارج تھے اور حوالدار لالک جان سیکنڈ ان کمان تھے اور اس پہاڑی کا نام ٹائگر ہل تھا ہندوستان یہ پوسٹ خالی کروانے کے لیے شدید پریشان تھا اور ٹائگر ہل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا صوبے دار سکندر کے کہنے پر جوانوں نے بہارتی فورسز پر جگہ بدل بدل کر وار کرنا شروع کر دیا اور بہارت کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ ان کے سامنے گیارہ جوان نہیں بلکہ پوری یونٹ مقابلہ کر رہی ہے اس طرح انہوں نے بغیر کسی جانی نقصان کے بہارت کے اس حملے کو پسپا کر دیا اگلی صبح دو جولائی 1999 کو بہارت نے دوبارہ ٹائگر ہل پر حملہ کر دیا اور یہ حملہ پہلی کی نسبت زیادہ سخت تھا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے صوبے دار سکندر نے جوانوں کو بنکر میں جانے کا حکم دے دیا اور جب سارے جوان محفوظ ہو گئے تو صوبے دار سکندر نے لالک جان کو ٹائگر ہل سے نیچے اتر کر بہارتی فورسز کی شیلنگ کے دوران ہی بہارتی فوج کے سامنے کے علاقے میں بارودی سرنگ بچھانے کا حکم دیا یہ کام بہت ہی مشکل اور ایک حد تک ناممکن بھی تھا جوانوں نے اس ٹاسک کو ناممکن قرار دیا مگر بہارتی جہریت کو روکنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کیونکہ نہ تو افرادی قوت تھی اور نہ ہی بھاری اسلحہ اس صورتحال میں لالک جان نے یہ ٹاسک قبول کر لیا لالک جان پہاڑی سے نیچے اترنے لگا اور ساتھی جوانوں نے بہارتی فوج کو اپنی طرف متوجہ رکھا تاکہ لالک جان پہ بہارتی نظر نہ پڑے لالک جان نے اپنے قدرتی کوپے ماہی سلائیوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس انداز میں بارودی سرنگیں بچھائیں کہ اگر بہارتی فوج ٹائگر ہیل کی طرف قدم بڑھاتی تو ان کو مو کی کھانی پڑتی جنگی حکمت عملی کے تحت پاکستانی جوانوں نے بہارتی فوج پہ فائرنگ کو کم کر دیا اس طرح دشمن نے سوچا کہ انہوں نے ٹائگر ہیل کا ایریا صاف کر دیا ہے لہٰذا قبضہ کرنے کے لیے جیسے ہی دشمن آگے بڑھا تو زوردار دھماکہ ہو گیا اور بہارتی فوج بکھلا گئی لالک جان کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگوں نے دشمن کی فوج کا بڑا حصہ تباہ کر دیا جس میں دشمن کی کافی حلاقتیں ہو گئیں یہ نقصان اتنا بھاری تھا کہ دشمن کو اگلے تین دن تک حملہ کرنے کی حمت نہ ہو سکی 6 جولائی 1999 کو دشمن نے ٹائگر ہیل پہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا پاکستانی جوانوں کو نفری اور اسلحہ کی شدید کمی کا سامنا تھا اس دوران صوبے دار سکندر سمیت گیارہ میں سے سات جوان شہید ہو چکے تھے اب صرف لالک جان اور تین جوان باقی بچے تھے لالک جان نے کمانڈ سنبھالی اور جوانوں کو حکم دیا کہ بغیر رکے حملہ جاری رکھو ان جوانوں نے ایک نئے اور بھرپور جذبے سے دشمن کا سامنا کرنے لگے اور بہارتی فوج کو بھاری جانی نقصان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پیچھے دکیل دیا مگر 7 جولائے کو دشمن نے ایک اور بھرپور حملہ کیا جس میں لالک جان کے دو ساتھی شہید ہو گئے اور لالک جان خود شدید زخمی ہو گئے مگر اس بہادر جوان لالک جان نے ہار نہ مانی اور مشین گن اٹھا لی اور ان کے آخری بچے ہوئے ساتھی مخمل جان جو کہ خود بھی شدید زخمی تھے لالک جان کو ایمیونیشن فرہم کرتے رہے لالک جان کا دائیں بازو گولی لگنے کی وجہ سے نکارہ ہو گیا اور ساتھی جوان زخموں سے چور دم توڑ گیا اب زخمی لالک جان اور ہندوستان کے تین یونٹ فوج لالک جان نے چار گھنٹے دشمن فوج کا اکیلے دم مقابلہ کیا لیکن بالآخر اللہ کے اس بہادر شیر نے شہدت کا جان پی لیا اور وطن عزیز پر اپنی جان قربان کر دی دوستوں یہی وجہ تھی کہ بہارت کو کارگل جنگ میں اپنے ہلاک فوجیوں کے لئے کفن کم پڑ گئے تھے کیونکہ ان کا مقابلہ کرنے والے کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان جیسے سپاہی موجود تھے اللہ حوالدار لالک جان شہید کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی اس جیسی بہادری عطا فرمائے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے اللہ نگے بان اور اللہ حافظ